بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وہدہ 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 لا شریک لا وشہدو ان محمدًا عبده ورسول اللہم سلی لا محمدٍ ولا عبده آل محمد کما سلیت علی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید و مجید اما بعد فوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل یوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نیمتی ورزی تو لکم الاسلام دینہ سرکار دنال محبت ساڑی سرکار دنال محبت ساڑی ازلاتا ہی پکیے جنہو پیار نبی دا مل جاوے جنہو پیار نبی دا مل جاوے او بندہ کنہ لکیے سرکار دنال محبت ساڑی ازلاتا ہی پکیے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ کر ذکر قرآن مدینے دا کی دسیے شان مدینے دا کر ذکر قرآن مدینے دا کی دسیے شان مدینے دا ہون ساری دنیا پھول گئی ہون ساری دنیا پھول گئی جس دن دیو نگری تک کی سرکار دنال محبت ساڑی ازلاتا ہی پکیے مقتصر حمد السنہ اللہ وحدہو لا شریک واسطے ہے جو بوری کنات دا خالقے مالکے حاجہ تروائے مشکل کو شائے جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے عزت دین والا ہے شورت دین والا ہے اولادان دین والا ہے تندرستی دین والا ہے حجر و شجر بنان والا ہے جو رات اور دن دے نظام چلان والا ہے جو گرمی اور سردی دے نظام چلان والا ہے جو حوامہ اور بارش دے نظام چلان والا ہے جو سورج نو گرمان والا ہے چننو چمکان والا ہے ستاریا نو چمکان والا ہے تینوں اور مینوں عزت دین والا ہے شورت دین والا ہے اولادان دین والا ہے تندرستی دین والا ہے حجر و شجر بنان والا ہے جو ساری قینات دا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے تھوڑی آواز زیادہ کر دیں پتہ نہیں بول دا نہیں اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری قینات دا رہبر بن کے آئے ہیں رہنما بن کے آئے ہیں پوری قینات نڑوالا بن کے آئے ہیں پوری قینات نڑورفہ بن کے آئے ہیں پوری قینات نڑوحسین بن کے آئے ہیں امت دے واسطے ہرس لے کے آئے ہیں امت دے واسطے پیار لے کے آئے ہیں جہنم دی آگ تو بچان واسطے آیا ہے جنت نو لیان واسطے آیا ہے برائی دا رستہ چھڑان واسطے آیا ہے نیکی دا رستہ وخان واسطے آیا ہے جو پوری کہنات دا امام بن کے آیا ہے پوری کہنات نڑو اعلیٰ بن کے آیا ہے جو امت دے واسطے سوچ لے کے آیا ہے امت دے واسطے فکر لے کے آیا ہے جناب محمد جتے میرے نبی دا نام ہے درود پڑھیا کرو جیڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھ دا بندہ بخیلے تو بخیل جنت اچھ نہیں جائے گا درود اسلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو امینا دا لال بن کے آیا ہے عبداللہ دا بیٹا بن کے آیا ہے عبدالمطلب دا پوترہ بن کے آیا ہے ساڑھے دلاندی بہار بن کے آیا ہے جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اتلے چلا دے تو صلیل دکھا ہے جو میں اگگے چل دوں بس ٹھیک اس پھیندے زندہ دل نوجوانوں بھائیوں بزرگوں موززات روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میری دلی دعائے اللہ رب العالمین میں نوحق اور سچ بیان کرنے دی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العالمین سانو سارے انو سن سنا کے ایس دوتے عمل کرنے دی توفیق اطاف فرمائے آمین کے اگے بڑے سپیکر چل رہیسی کی مسئلہ میرے آئیں باندھونے نہیں وکھری گال لے لیکن سپیکر تھا تکام میں چلنا فیدہ کی اندر لانڈا پتہ نہیں موڈڈار گئے نہیں میرے کھڑے چنگا یار تو ساٹھا یہ آ رہی آ رہی کرنا درد ہوں دے مطابعہ اتھے بھی اتھے آواز ہی ہوں نہیں اتھو یہ آ جائے آواز دے کھوڑ لو کی مسئلہ دے اس جگہ دے ہوتے میری اور توڑی پہلے ملاقات نہیں کافی ملاقاتہ ہو چکی ہیں میرا عقیدہ نوٹ کرو اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے اے سمیمبر تو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی آئے وہابی سنی دی این اکنو اتارو اللہ دے قرآن الویکھو نبی دے فرمان الویکھو اگر مناسب سمجھو تو میرے تھے قریب نہیں آ جانتے بزرگت تسی میرے سامنے اٹھے آجو بابا جی تھا کینہ آئے آئی تھے آجو میرے سامنے آجو اے سمیمبر تو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی آئے سل اللہ سل اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے سمیمبر تو آواز آئے حق دی آوے سچ دی آوے میں جو چند آئے تھا اللہ دے قرآن میں چون تو ہڑے سامنے تلاوت کی تھی یا نہیں اے نہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبود تذکرہ کی تا ہے میرا عقیدہ نوٹ کرو تاکہ تو انو سمجھانے چا سانی ہو جائے میں انو سمجھانے چا سانی ہو جائے اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے اللہ دا ولی ہوگے اندھی جتنی دی خاک ساڑی اکھیدہ سرمائے جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں مندہ او بندہ شیطان ہے تے جیڑا آکھے سونے نبی نو وڈے پر آجنا سمجھو اس کوڑے بے ایمان نو گوڑی مار دیو جیڑا آکھے میرے نبی نو وڈے پر آجنا سمجھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی آیا محبتہ لے کے آیا پیار لے کے آیا چاہت لے کے آیا محبت لے کے آیا بے گانے انو اپنا بنان واسدے آیا آج دا مولوی اپنے انو بے گانے انو بنان واسدے آیا میرے نبی دی نظر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم میرے معبوب دی نظر لوکاندیاں چھاہیاں تھے آج تیری میری نظر لوکاندیاں برائیاں تھے کلمہ پڑھن والے لوگ ایک دوئے دینا پیار کیوں نہیں کر دے اور نوٹ کریے نفرہ دا سودا ابو جال دی دکان تے کی دی دکان تے کی دی دکان تے ابو جال دی دکان تے محبت دا سودا میرے معبوب دے دیوانیاں پر وانیاں پڑھنے ہون مال بھی نفرہ دا سودا لیندہ ابو جال دی دکان توں ویچ دے ممبر رسولتے مسلح رسولتے کیوں اللہ دا قرآن محبت والا ہے کی نہیں جنہ دا یقینیوں بولن جس نبی تے نازل ہویا نبی محبت والا ہے کی نہیں قرآن بھی محبت والا جس نبی تے نازل ہویا نبی بھی محبت والا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ بو فرمادہ نے جدو ہمیں درود پڑھنا ہے نا درود پڑھا کرو مسنون پڑھا کرو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اسی درود پڑھاں گے مدینے آڑا کیڑا پڑھاں گے ہورس تو الہدہ کو ساڑی کوئی واہ ہے مدینے تو الہدہ کو ساڑی واہ ہے اب بولو تے سہی نہیں ہے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ میرے سے ایک واری ترود پڑھ دے اللہ دس نیکیاں دے دن دے دس گناہ ماف کر دن دے دس درجات بلند کر دن دے جیڑا دس واری پڑھے سو نیکیاں سو گناہ ماف سو درجات بلند جیڑا سو واری پڑھے ہزار نیکیاں ہزار گناہ ماف ہزار درجات بلند جیڑا ہزار واری پڑھے لکھ نیکیاں لکھ گناہ ماف لکھ درجات بلند جیڑا بغیر حساب کتاب دے میرے نبی تے درود پڑھ دا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام تو بچ دا رہا چوری تو بچ دا رہا غیبت تو بچ دا رہا حسد تو بچ دا رہا کر دا رہا برادرین الپیار کر دا رہا نمازان دی پبندی کر دا رہا قرآن دی تلاوت کر دا رہا درود پر دیاں پر دیاں پر دیاں جدو موت دے دروازے تے جائے گا یہ درو موت آئے گی جدو جنت الات ہو جائے گی یہ درود پڑھن دے پڑھن دے پڑھن دے اور سنیے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئی نفردہ سودا لیا ابو جال دی تکان تو ویچھے مسلح رسولتے ویچھے ممبر رسولتے کیوں ایتھو تے محبت دی فضا پھلانی چاہیے آج پندہ چلڑائی کیوں آج شہر چلڑائی کیوں انوی کلمہ پڑھے آئے توسانوی کلمہ پڑھے آئے او بھی جمعہ پڑھان دے او بھی تکریران کر دے او بھی ممبر تے کھلون دے او بھی ممبر تے کھلون دے آج مولوی مولوی دے کڑو انج لنگ دے جو میں کانی مجھ گتاوے سلام لیند واسطہ مولوی مولوی نہ تیار ہے نہیں کیوں وجہ قرآن سانو محبت دی دعوت دیندہ ہے کی نہیں دیندہ قرآن سانو محبت دی دعوت دیندہ ہے کی نہیں دیندہ محبوب علیہ السلام محبت دی دیندہ دیندہ نہیں کی نہیں دیکھ اور سنیے اسی تے انشاء اللہ تعالیٰ اعلان کر دیا رہنا رب بھول آل میل دا قرآن اعلان فرماری آئے ایس پین دے رہن والے ہو ہو سگدہ دوبارہ تیری میرے ملاقات نہ ہو وے اسی تے اعلان کر دیا رہن لوگو اللہ دا قرآن اعلان کر آئے علیہ محبت دیندہ واتمم تو علیکم نیمتی ورزی تو لکم علیسلام دیندہ سونے مابوب جی تو اڈے تے دین مکمل کر چھڑے آئے جیڑا دیندہ مطابق زندگی ادھارے گا اوہ نو میں اللہ جنت دے دے وانگا جیڑا دیندے اندر وعدہ کرے گا اوہی جہنم نو جائے گا جیڑا گھاٹا کرے گا اوہی جہنم نو جائے گا ماں پوچھنا چانہ پینڈ والے ہو عقیدہ رکھن والے میرے بھائی مجود بیٹھے ہوئے نے عقیدہ وی تو اڈا ہے وے کہ عقیدہ رکھن والے میرے بھائی مجود بیٹھے ہوئے نے کہ اللہ دے نبی حادر ناظر نے ساڑھے کولنے حاجہ تروانے مشکل کشانے علم الغیبنے عقیدہ رکھن والے بیٹھے ہو بیٹھے ہو نا کی نا میرے پرادہ احسان ہم بھائی احسان نوز بلہ سنگفر اللہ بیٹا تیرا ہوئے میرا بیٹا ہوئے چرس دی سگڑ پینڈا پہ ہوئے تیسانو لوے ویک کہ میرا پیو آ رہا سگڑ پینڈا روے گا کہ لکا لوے گا پینڈا روے گا کہ لکا لوے گا اب بولو تے سیئے لکا لوے گا کیوں حیا کرے گا میرا پیو احمدہ پیو آمن علی پیو دا حیا کرنے آمن علی چاچے دا حیا کرنے اسی یہ دے میں حیا ہو گئے ہاں سونا نبی ساڑے کولے سانو ویکھ رہے اسی داڑیاں منائی جانے ہاں سونا نبی سانو ویکھ رہنے اسی گھرانچ گانے سنی جانے ہاں گھرانچ کنجر سنی جانے ہاں گراج کیب نہ لوائی جانے دسنٹینے لوائی جانے لوکان نے گاراں کتی جانے لوکان نے لہسان کیتی جانے لوکان نے لائیا کیتی جانے گووانٹیہ نے زلیر کیتی جانے براتری نے زلیر کیتی جانے ایک دوے نے نافرت کیتی جانے شرم نیام دا کہیڑا نبی ساڑے کولے کہتے سوچیں یار جاگو کنی دیر تن ستے رشک یادے سونے نبی نو کول منہ着ے دے کول من کے بھی تو گانے سنیں کھوڑ مان کے بھی لوگ کا نیزت تکیں کھوڑ مان کے بھی ملاوٹ کریں کھوڑ مان کے بھی حسد کریں کھوڑ مان کے بھی بغد رکھیں یار ایک دسو دیڑ دیل چاکا دی محبت ہووے اہل بیت دی محبت ہووے صحابہ دی محبت ہووے اس دیل ویچ نفرت آسکتی تی پھر کیوں مولوی لئی پھر کیوں لئی پھر دیل وجہ کوئی پچھن والا کوئی کوئی دسن والا کوئی دسا کیوں لئی پھر دیل دسا تی پیٹ دیخوا ہور گل کوئی نہیں جائیے اساتے مولویان کی دے بنا لے کول جڑا کرے گا ساتا بھی کرے گا چالیے بھی کرے گا انہیں چیئے رویدہ سو ہور نہ کو مرے گا رہن دی کھن دی کسر جمعے رات کر دی جائے گی انہیں چیئے رویدہ سو یار بھی نہ اساتا توڑے جون دیا نا لگی دال آیا توڑے مرے نا لگی دال آیا جین دیا جی تانو جنازے دی دواما یاد کو نہیں کرائی نکاہ دے مسنون جیڑے خطبے نے اوہ یاد کو نہیں کرائے انہیں سبحانہ کاللہ تو لے کے پوری نماز یاد کرائی دواما یاد کرائیا کھانا کھان دی دعا گھر نکلن دی دعا گھر داخل ہون دی دعا مسجد آن دی دعا مسجد جان دی دعا سفر دی دعا نئی دعا یاد کرائی نئی کرائی تے غسل دیا دواما یاد نہیں کرائیا نئی کرائیا تے جناب الامسنون وہ خطبے یاد نہیں کرائے نئی کرائے تے جنازے دیا دواما یاد کو نہیں کرائی وجہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدناب وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا اجے سوڑے نبی دی آمد یا جھنڈیا مہلیا نہیں ہویا اجے مہلیا نہیں ہویا اجے رکشیا تو اسے رکشے دو تے جے چھنڈیا دنگے شہرے جا کے وہ لگیاں نے اسے رکشے سلے کنجر پر چل دینے یار کادی محبت کادی محبت اسے گھرچ میں سلے ملا اسے گھرچ کنجر کھانا کیڑے مون نارے ماردہ رہے ہیں آمد رسول پر جان بھی قربان ہے ماردہ رہے نا تے پھر چیرے دو تے جے اگر سنت ہی نہ ہوئی میرے نبی نے فرمایا تاڑی ماف کر دے ہو تے کیوں منا کے بیٹھے ہیں انجھ سیاش کے رسول ہے انجھ سونے نبی نے کوڑ مننے ہے پیو سامنے بیٹھا ہوئے پتر غلط کم کرے یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آئیے سوڑی رب العالمین دا قرآن ایلان فرماریاں کولین کل تم تو ہیبون اللہ فتہ بیونی یو بیبکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ وفور الرحیم میری اللہ ایلان کر رہے نے سونیا ایلان کر دے ہو اپنی امتنو ایلان کر دے ہو کل کہہ دے ہو عرشہ مالے عربہ کینہ نو کہہ دے ماں اگر آئی دا ترجمہ کر لماں غلط نہیں ہوئے گا ترجمہ اے وہابیاں نو کہہ دے ہو سونیاں نو کہہ دے ہو بریلویاں نو کہہ دے ہو دو بندیاں نو کہہ دے ہو حنفیاں نو کہہ دے ہو شافیاں نو کہہ دے ہو مالکیاں نو کہہ دے ہو حمبلیاں نو کہہ دے ہو قادریاں نو کہہ دے ہو سولوردیاں نو کہہ دے ہو سونیاں کل کہہ دے ہو سونیاں جیڑا تیرے نال پیار کرے گا جیڑا تیری سنتے چلے گا جیڑا تیری حدیثے چلے گا سونیاں جیڑا تیرے آنکھے لگے گا میں اللہ او دے نال پیار کرانگا پیار بھی اتنا کرانگا او نال دی ساری زندگی دے گناہ ماں دیو تے مافیاں دے کلم پھیر دیا اسینا دے مسلمان اللہ دی قسم ہے اسینا دے مسلمان اپنے اپنے گھر آج نظر مارو بیٹی یہ تیو بھی بے نماز بیوی یہ تیو بھی بے نماز بہن یہ تیو بھی بے نماز بھائی یہ تیو بھی بے نماز فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر گل نوٹ کرے جیڑا دیل دی تختیت لکھ کے لے جایا جیڑا ہی کورا تائی آکے عرض کر دی پیارے موسیٰ تسی اللہ دے نال ہم کلام ہون دیو میں گناہ کر بیٹھی یہاں اللہ کڑو پچھ کے دسو اللہ میرا گناہ معاف کر دے وے گا یا نہیں کرے گا بی بی کہنا گناہ کر بیٹھی یہ بی بی کہنے لگی پیارے موسیٰ اے اللہ دے نبی پہلے زنا کیتے ہیں پھر بچہ پیدا ہویا ہے انہوں گھڑ گھٹکے مار دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بی بی یہ تو دور چلی جا میں نے خطرہ دیڑا ظلم تو کر کے آئی ہیں کہ تھی آسمانہ تو اگ برسنی شروع نہ ہو جائے بی بی دور پھئی تھوڑا جنا دور گئی آسمانہ تو جبریل آیا ہے آ کے عرض کر دیں پیارے موسیٰ انہیں یہ بی بی گنے گار نہیں جنا بے نماز گنے گار انہیں یہ بی بی گنے گار نہیں جنا بے نماز گنے گار ہے آج سارے دن دے اندر وہ کو کون کو نمازہ سے پڑھنے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرمان دے نے جنہیں جان بجھ کے نماز چھڑ دیتی اے قرآن میرے ہاتھ ہے جے غلط بیانی کرا اوہ سزا جڑی چور دی سزا مابو فرمان دے نے جنہیں جان بجھ کے نمازہ چھڑ دیتی ہیں انہا رب نڑ کفر وی کیتا رب نڑ علان جنگ وی کیتا اور رب نڑ شرک وی کیتا کیتے گی ساڑی سوچ پیارے آقا علیہ السلام دے دیوانیوں پروانیوں اون جسی بڑا لڑ دے پھرنے آ تو وہاں بھیئے میں سننیاں تو بریلویئے میں دو بندیاں تو حنفیئے میں شافیاں تو مالکیئے میں حملیاں تو سولوردیئے میں قادریئا اون جسی بڑے لڑ دے پھرنے آ اے میں قربان جاواں کدے کروالیاں نو دعوت نے دیتی آؤ آسی نماز پڑھنا جانے آ تو سی بھی آؤ بچےوں نماز پڑھو بیٹیوں نماز پڑھیا کرو اے اللہ وادیے نماز پڑھی کر میرے دوستوں میرے بھائیوں کون لوگ سن جڑے میرے نبی نال محبت کرنو والے کون لوگ سن جڑے میرے نبی نال پیار کرنو والے کون لوگ سن جنانو میرے نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے جنتیاں بشارتان دیتیاں نے کون لوگ سن ہو آ تیری ملاقات اپنے نبی دے خلام نال کرا دینا اے دانا ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ بستر مرگ تے لیٹ گئے چووی لکھ مربے دے حکمران کنے مربے دے چووی لکھ مربے دے حکمران بستر مرگ تے لیٹ گئے انسٹ کرو بستر مرگ تے لیٹ گئے میری اور تو ہڈی ابی عائشہ رضی اللہ سراندی بے گئی اپنے بابا دا سر گودھ چرا کھلے تیزار و کتار رو رہے حبو بکر صدیق نے پوچھیا بیٹی تیرے رونے دی وجہ کیے اخیہ بابا روت اس واسطے رئی ہیں آج خلیفات المسلمین چووی لکھ مربے دا حکمران دنیا تجھ آ رہے ہیں نہ گھر وچھ نمہ کفنیں نہ نمہ کفن واسطے پیسے مطور اور جیڑی باب ابو بکر صدیق نے کی تھی یہ رضی اللہ دل دی تختیت لکھ کے لے جاؤ فرمان دے نے بیٹی تی نمہ کنے دسیا ہوتے گھال نمہ کفنانا بندی تی نمہ کنے آنکھیں ہوتے نمہ کفنانا گھال بندی بیٹی اگر میں اللہ دا مجرم ہویا نمہ کفن منہ کا کفیدہ نہیں دے نہیں اگر میں اللہ دہا سرکھ رو ہویا تی بیٹا منہ جنتی لباز آ جانگے اگر کوئی نمہ کپڑا میسر آوے کسے غریب مسکین نو دے دینا کیونکہ موہو بندے نلو جیندہ بندہ زیادہ ضرورت من دوں گے اے دو احرام والیاں چادرا انہ دم انہوں کفن بنا دینا اے تھے کیے کلمہ سونے نبیدہ پڑھے آئے ساری زندگی اللہ اور اللہ دے رسول دے گستا کی ساری زندگی نماز نہ پڑی ساری زندگی قرآن دے نیڑے نہ گیا ساری زندگی حلال دے نیڑے نہ گیا ساری زندگی برادری نوزلین کیتا ساری زندگی گوانڈیا نوزلین کیتا موت ہو گئی ہون کی ہے اے تھے کلمہ آلی چادر پادر کلمہ آلی چادر کی ہوئے گا جی کلمہ آلی چادر پادر پادر آئے گی تو مردہ بکشیا جائے گا ابو باکر صدیق فرمان دے نہیں نمے کفر کا فیدہ نہیں دیڑ گے تو ساری زندگی اللہ اور اللہ دے رسول دے نا فرمانی کریں ساری زندگی نماز نہ پڑھیں کلمہ شہادت تیری کی صلحہ کلمہ شہادت پڑھنا اور مردہ بخشا جائے اس سپیکر میری باقی خراب ہونے چلو کوئی گاہ نہیں حاضری لوا کے چلیں میں فقیر جا بندہ ساری زندگی سجدے پیار اماتامیو دا شکر اللہ دا ادا نہیں کر سکتا کتے چوریاں ڈکیٹیاں کرنا لاؤں کتے ساری ساری رات وارداتاں کرنا لاؤں کتے ساری ساری رات چوریاں تریوی سال ہو گئے ہیں ہون میرے کو رب دا قرآن ہے ہون میرے کو نبی دا فرمان اور سنیے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون صدیق ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دل دار مل گیا میرے سونے نبی نو کار باہر جیس لٹایا موڑے آنت جیس نچایا ویچ غار دے پوچھایا ایک پہر دار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو رب بلال میل دا قرآن ایلان فرماری آئے کل ان کل تم تو ہبون اللہ فتہ بے اونی یوہ بے بکم اللہ ویغفر لیکم جنو باکم والاہ وفور رہیم ہس پیندے رہن والے آ گراٹیاں دے اندر زندگی گودارن والے آ ایرد گرتو آن والے آ اللہ اور اللہ دے رسول دیاں گلان سونلو میرے نبی نے فرمایا جیڑا گوانڈیاں نو تنگ کردائے جیڑا پڑوسیاں نو تنگ کردائے میرے نبی فرماندے نے او سبندے نو اللہ معافنی کرے گا جیڑا برادری نو تنگ کردائے جیڑا برادری دے اندر پھوٹے پا دینے جیڑا برادری دے نال تلہ ختم کردینے میرے نبی نے فرمایا او بندہ میرا امتی نہیں او بندہ میرا امتی نہیں اور سیدیس میرے نبی کریم صلی اللہ جیڑا بندہ رشتے داری کنے کنے سال ہو گئے نے ایسی پینا پراماد دروازے تنی جاندے شدہ لائیہ نے تُو کو ٹی ایڈی بنایئے تو زمین لئیئے ویکھی تیرے سامنے میں مقابلہ تکرن تے تلہ ہوئے میرے سامنے ایک واقعہ آیا ہے تیرے رنگ دے کھڑے ہو جانگے مظفر گردہ علاقہ ہے کھیڑا علاقہ مظفر گردہ علاقہ دو سکے پراہ دو سکے پراہ پیو نہ دبار لے ملک ریندس سعودیہ علی پر روڑ تے پیر والا روڑ دے ہوتے دو کبرہ بڑیاں یعنی فرنٹ دے ہوتے دو مر لیاں دیا مانا نے پوچھیا بندے روڑ تے دکانہ بڑا دے نہیں اے روڑ تے کبرہ کیوں بڑیاں نے کہنے لگے مولی صاحب اے بڑی دردناگ ایک کہنی ہے میں خدس ہو کہنے لگے دو سکے پراہ پیو نہ دو مر لے ایک مر لے ایک نو دیتا ایک مر لے ایک نو دیتا بے دو میں دکانہ بنا لے آجیے اپنا کاروبار شروع کر لے ایک بڑا کہنے لگا دو میں میرے نہیں دوسرا کہنے لگا نہیں دو میں مر لے میرے نہیں شیطان بندہ ویچ بیا انہیں دو میں پراہ منو لڑا دیتا او دو دو انہا ریفنا کار لیاں سامنے سامنے کھلو گے پچھو ایک بندے نے لل کریا مار فیر او درو ایک نے لل کریا مار فیر دو میں ایک دو نو بریسٹ ماریا دو میں موقع تے مر گئے دو میں موقع تے مر گئے والد آیا غسل کر آیا گیا جنازہ پڑھایا گیا غسل کر آ کے جنازہ پڑھا کے قبر اثانے لے لے کے چلے کہنے لگا پیو نہیں انہوں قبر اثانے نہیں لجانا ایک مرلے چھے کے دی قبر بنا دے اور دوسرے مرلے دوسرے دی قبر بنا دے کیونکہ لنگ دے ٹپ دے لو بکھ لے رہے مرلے ہوتھے پہنے انہوں حاصل کرنے والے مر گئے اے تھے ہی بات نہیں میرے پیندہ واقعہ میرا کلاس فیلو من مرضی دی شادی کر لے دو پرہ چھوٹے نے ایک پرہ وڈہ ہے زمین وانڈ لئی جو دو زمین وانڈ لئی نا وڈے پرہ نے آکھا پانی میں پہلے لانا ہے نکیہ نے آکھا پانی ایسا پہلے لانا ہے نکیہ پرہ میں نے پکڑیا دو تین ہور بندے پکڑ کے وڈے پرہ انہوں درخت نا کی کر دے راڑ بندی اینا ہتھانا آلنا سانو تو پتہ بات چلگا اینا ہتھانا آدھے جسم دے ٹکڑے منجی تمہیں جوڑ رہے ہیں پرہاں کہنڈ آ رہا میں نو نام آ رہا میری زمین لے لاؤ سارا کچھ لے لاؤ ترلے پاندھا رہا لیکن پرہاں انہوں ترس نہ آیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے سب تو چھوٹا نام زد ہو گیا جیلے ٹھو گیا پچھیا لوکا نے قیدیہ نے کمیں آئے ہیں اوہ دو فیرو دسمیر جا گیا اکھاں چوہاں صبح پہ ڈل کرنی نصیب نہیں آئی اوہ تھی مر گیا اپنی خیرت اچھی مر گیا میں کی کر کے آ گیا ہک رہ گیا انہیں توبہ نہیں کی تھی مافی نہیں منگی جدو کو بندہ گناہ کر دے اوہ دی مافی منگ لیا کرو مافی نہیں منگی پیچھ لیتی نہ دے اندر اوہ دے کھر دو قتل ہو گیا ایس دے مصدہ موت ہو گیا زمین ہوتے پئیے حاصل کرنوالے کبرانچ کتنے جگیر دے پچھے دولہ دے پچھے پرہ پرہ دا دشمن دولہ دے پچھے گوانٹی کمانٹی دا دشمن دولہ دے پچھے چاچاپتی جا دا دشمن ماں ماں پہن رہے دا دشمن ہر شہد تے رہ جانی ہیں نال جانگے تو توڑے نیک عمل جانگے جنہیں سنت میں مطابق کیتے ہو وگر نہ نوٹ کرو میری گن میری گن میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے ایس پیندے رہن والے ہو میرے آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے چنگے عمل کر جاندے دنیا تے رہ کے گوانٹیانو تنگ نئی کردہ برادری نو تنگ نئی کردہ رشتے دارانال پیار کردہ رشتے دارانال محبت کردہ کوئی زیادتی بھی کرے کوئی گل نہیں ہے تو میری برادری کوئی سیر بھی پاڑے کوئی گل نہیں ہے تو میری برادری کوئی گاڑ بھی کردے کوئی گل نہیں ہے تو میری برادری کوئی بیٹی نو تلاک بھی دے وے کوئی گل نہیں ہے تو میری برادری میرے نبی فرمان دے نے اللہ دے مالچ بھی برکت پا دے اللہ دی جانچ بھی برکت پا دے آج جیسی دین چھار دیستے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے سنو گراٹھیاں دے رین والے آ میرے نبی فرمان دینے دولت بھی فتنائیں اولاد بھی فتنائیں کتے اولاد دی محبت چاکے رب دا قرآن نہ چھڑ دے بھی کتے دولت دی محبت چاکے نبی دا فرمان نہ چھڑ دے بھی لوگواجوابی سننی دے روڑے دے اندر اسی دن رات مردے پھرنے آ تو وہاں بھی اے میری تیرے پچھے نماز نہیں ہوں دی تو سننیے میری تیرے پچھے نماز نہیں ہوں دی اے اللہ دا قرآن میرے آدھے اندرے اسا جس وحاب نمانے ہیں او اللہ دی ذاتیں اللہ دا ذاتی نامیں وحاب اے قرآن میرے ہوتھ اچھے انہوں سنو اسی سونے دی سنت رکھیے اے وحابی نہیں پانجویلے نماز پڑھئے اے وحابی نہیں ساڑیاں بیٹھ لیاں پردہ کریں وحابی نہیں سودی کاروبار نہ کریں وحابی نہیں ساڑیاں بیٹھ لیاں پردہ کریں وحابی نہیں اسی کیبل نہ لوایے وحابی نہیں دے شنٹینہ نہ لوایے وحابی نہیں اسی فلمچ کم نہ کریں وحابی نہیں اسی سودی کاروبار نہ کریں وحابی نہیں ساڑیاں بیٹھ لیاں بس ساتھ کلیکٹری نہ کریں وحابی نہیں بینکچ بلازمت نہ کریں وحابی نہیں لوگوں اسی سیل میں نہ جائیے وحابی نہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں آتا کوڑ من کے بھی سنے نبی نو گانے سنو کی میں منہ تسی میرے نبی دے غلام ہو کوڑ من کے بھی داڑیاں مناؤ کی میں منہ تسی میرے نبی دے غلام ہو مصدقے یا رسول اللہ پر تیری منری ہے کیوں بھی نہیں آج ساڑے گھران دے گھر بے نماز کیوں ہوئے تھے ساڑے مولویوں دے وجہ دو اللہ دی قسم اٹھا کے نا ساڑے مولویوں دے وجہ دو آج جتنے تسی بیٹھے ہو چودری ادرات کسے برادری نہ تعلق رکھنا لے بس مولوی نے جیب گھرم کیتی جا تیرا پیوووی جنت ہے داداوی جنت ہے پرداداوی جنت ہے تیرا خاندانوی جنت ہے تووی جنتی بس میری جیب گھرم کیتی جا اللہ دی قسمیں یہ رنگیں مولویانو کیا مطالے دن آگ دے کڑیارے پائے جانگے آگ دے کڑیارے تو حق چھپا کے لوکانو کے دے پاسے لائی رکھے یہ نہیں آکھا تیرا پیوو فوت ہو گیا ہے تو نماز پر تیرا پیوو فوت ہو گیا ہے تو قرآن پر تیرا پڑی تیرے پیوو نکم مانا تیرا عمل کی تیرے پیوو نکم سڑا پڑیا نہیں یہ تھے کیے دکھ دیتا گالے نا تکلیف دون دیئے کہ جیدو مولوی لٹن دے واس تیترا تیترا دے ہاتھ کنڈے اکھتان دے پڑا ترہ کیمیں فوت ہو گیا کر دے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماان دے نے جیڑے کر دے اندر فوت کی ہو جائے جیڑے کر دے اندر فوت کی ہو جائے اس گرو پانی میں نا پیتا کرو میرے نبی دی ہے دی سے نہیں مولوی آدم ہے نہیں نہیں جنہ چر میں تواڑی رڑی نہیں کرنی میں کھڑو نہیں نہیں جنہ چر تواڑی پنیا پنیا دے پکوا دی تی پنیا پنیا دے نال گوشت پکا دی تا چاوڑ پکا دی تے بریانی پکوا دی تی منو اللہ دی قسمیں اے چاڑی پنیا دے پیسے جیڑے بیہنگ کر کے بے نمازہ نوکھوان دے ہو جیڑے بے دینہ نوکھوان دے ہو ہے اگر کسے دی بیٹی تے خرج کر دین دے کسے بیمار دا علاج کرا دین دے کسے رستے تے نلکا لوا دین دے کسے کر پانی نہیں پانی دا انتظام کر دین دے مرن والین وہ فیدہ زیادہ ہونا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ایک سیابی آیا ہے ارد کر دے سونے آ میری امی فوت ہو گئی ہے موڑی سالت سباہ واسطے کچھ کرنا چاہنا موڑی سالت سباہ واسطے کچھ کرنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا پیارے سیابی چلو بول دے پیارے میرے نبی فرمانے نے میرے پیارے سیابی فلانا کھوما یہودیاں دے کب دے چے انہوں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دے جنہی دیر تھا کہ مسلمان پانی پیندے رہنگے او دا سباہ تیر یمین ملدار اسی کی کرنے ہاں سارا کو جی مولوی تھا مولوی صاحب جنازہ بھی تو پڑھانا ہے غسل بھی تو کرانا ہے نکاح بھی تو پڑھانا ہے میرے پیون جنتج بھی تو لی جاڑا ہے مولوی نے یہ نہیں پتا کہ میں آپ اتھے لینے چاہ لگا ہوں گا تیرا میرا ٹھیکہ کی میں چاہ لگا میرے آقا علیہ السلام فرمان دے میرے نبی فرمان دے جیڑا بندہ میتنو غسل دے پہلے نمبر تے حدیث لوٹ کارلو جیڑی آیتی کر مول بھی آنے تو آنو کونی دے سی میرے آقا فرمان دے نے پیو فوت ہو جائے غسل بیٹا دے وے بیٹا فوت ہو جائے غسل پیو دے وے پائی فوت ہو جائے غسل پرہ دے وے پتی جا فوت ہو جائے غسل چاچا دے وے چاچا فوت ہو جائے غسل پتی جا دے وے میرے آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ مید اے باندھے پردہ پا دے وے گا اللہ دے اے باندھے پردہ پا دے وے گا اللہ دے اے باندھے پردہ پا کے انہوں جنت دے دے وے گا یہ تھے ماشاءاللہ مولوی نے لائے سے ڈگرتے چھڑے ہیں پیو فوت ہو گیا ہاں جی کی کرو جی ہن سپارے لب بوجی کدے کھڑوں کٹھے کرو کوئی اندھا میرے دس سپارے میرے بیس سپارے میرے تیس سپارے میرے کونہ پنڈ میری اپنی مسجد دے اندر ایک بندہ آیا اور انہوں نے برادری مار برادری کہنا مولوی صاحب سپارے چاہیے دے نہیں میں کہا ماری پہنی چاہلا اندھا اے نہیں اندھا اے نہیں میں کہا کیڑے آنکھے جیڑے تساں پڑے میں کہا پہو کند ہے میں کہا جی میرا سپارے پڑے کھنے تو مانگنا پہنے تیرے تم میں کیوں وجہ فرز کر میں اپنا پڑے آتے نو دے 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 پچھو ملکہ موت آئے میرے کو صرف گناہ نے نو میں جا گیا نہ جا نہ میں اپنا پہو تو تیرے جنت جاں تو اندکار پہلے میرے گناہ لے جاں اپنے پیون دے میں پھر آمیں پھر میری نیکییں لے جاں میں میرا پڑے لے جاں میں تیرے پیون جنت جاں جائے گا پچھو ملکہ موت بھی آ گیا تیرے نا میرے کو گناہ آنگے نا میرے کو نیکی آنگے میں پھر جنت اللہ ممی جاں مانگا تیرے پیون مولی صاحب کال صدی جیئے میں پڑا آنگا تیرے پیون فیدہ ہونا ہے میں کہا ہون تنو اکل آئے تنو ہون اکل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اولاد صدقہ جاریے اولاد صدقہ جاریے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اسی رب دا قرآن سنائیے انہ دنیڑے نہ جاؤ انہوں پتہ ہے مولوین واللہ دی کس ہمیں پتہ ہے اگر تنو ساڑھے قریب آگئے نا تنو قرآن پڑھنا آ جانا ہے اگر ساڑھے قریب آگئے تنو غسل دا طریقہ آ جانا ہے تنو بچے نو دم کرنا آ جانا ہے تنو کارنچ ازان دینی آ جانی ہے بیٹھے نو میرے پرہا بچہ پیدا ہندہ ازان دین واسطہ کنوں سب دے ہو کیوں وجہ خود کیوں نہیں دین دے خود کیوں نہیں دین دے کیوں کہ مولوین سنگ دس سے ہی کوئی سب دنیاں ساریاں گلان دس ہی ہیں بچے دیکھانے چہزان دینی کو نہیں دیکھتی کیوں کہ جیڑا وڈا کار ہوئے گا کوئی انگلینے چوئے گا ازان دین جاوانگا چاریسہ مبارک ہوئے ازان دیتی ہے پانچہزار رپیہ لاب جانا ہے سوٹ لاب جانا ہے مسجد یہاں صفہ لاب جانا ہے مسجد یہاں پر جناب پکھے لاب جانے ہیں ایس وجہ تو مولوینے ایدھے چوئے کرا آدھے جیڑا تو انہوں کارنے چاہزان دینی مولوینے کونی دس ایدھے چوئے کرا آدھے کادے سونے دے غلام کادے سونے نال پیار کرنا لے آئیے ایک سیاہ بینا تیری ملاقات کراما رب العالمین دا قرآن ایلان فرمارے آئے از پیندے رینوالے ہو ہو سکدہ دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے اللہ دا قرآن ایلان فرمارے کلین لکن تم تو ہی بون اللہ فتہ بے اونی یو بے بکم اللہ ویغفر لکم جنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ ایلان کرے سونیاں جیڑا تیرے نال پیار کرے گا میں اللہ او دے نال پیار کریں گا پیار بھی اتنا کریں گا وہ نہ دی ساری زندگی دے گناہ ماں تے مافیاں دے کلم پھیر دے آنگا میرے دوستوں میرے بھائیوں اردگیر تو آن والے ہو ایس ممبر تو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی آئے آئیے سنیے ذرا میرے آقا فرمان دے نے جیڑا میرے نال پیار کرے گا ذات نال تا پیار مکے دیا مشرکاویں کی تے سنے نبی دی ذات نال پیار مکے دیا مشرکاویں کی تے جدو گلبات دی آئیے مکے دے مشرک مخالف ہو گئے جدو بات دی گال آئیے ذات نال تا ساری مندسان جدو اللہ نے اعلان کی تا نا سونیاں ہون نبو ود اعلان کر دیو اللہ کر دیو ماں کر دیو اللہ میں کلہ پیارے معبوب تو کلہ نہیں تیرے نالمائیں تو نبو ود اعلان تے کریں میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے پیارے علی جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے علی جی اس طرح کرو ایک بکری دا پٹ لہ کے آؤ زبا کرو بکری خود ایک پٹ لہ کے آؤ ایک بکری دا مکمل پیر لہ کے آؤ سونیاں کی کروگے میرے نبی فرمان دینے اہلِ مکہ دی دعوت کرنی ہے کنہ دعوت کرنی ہے اگر کوئی بھی دعوت دین واسطے دعوت دین واسطے کوئی بندہ بھی اگر کوئی تبلیغ کرن واسطے دعوت کر دا تو میرے نبی دی سنت ہے اے وی جنت رکھا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جاؤ پیارے سیدنہ علی جی لوگوں کون سیدنہ علی جدے بارے میں گلی گلی لان کر دا رہنا آئیے سنیے ذرا میرا یلی میرا یلی میرا یلی میرا یلی تیرا یلی رب دا ولی ہے میرا یلی تیرا یلی رب دا ولی ہے کیا جانتا ہے شان تو بنتے رسول کی بیٹی ہے نبی کی وہ زوجہ اے یلی ہے میرا یلی میرا یلی تیرا یلی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں میرے پیارے علی جی جی یا رسول اللہ جا بکری دا پہر لے کے آؤ میرے نبی فرمان دینے پیارے علی شوربہ زیادہ بنا دے میں تے سالن بنا دے میرے آن تو پہلے پہلے ہانڈی دا ڈھکن چکنا سیدنا علی رضی اللہ ہوتا لانو ہنڈ کر کے جاندے نے بکری دا پہر لے کے اوندے نے ہنڈ کر کے بکری دا پہر پکایا گیا ایک پٹ پکایا گیا سیدنا علی جاندے نے عرض کردے نے سونیا آؤ نا سالن پیارے میرے نبی آئے نے ہانڈی دا ڈھکن چکے آئے میرے نبی نے لب مبارک پا دیتے آج جاندے نے نبی ساڑھے ورگا تے ساڑھے ورگا مولی صاحب آج ایک پہلے پکائی ہوئے میانے آنے تے آکے ویچے پاہ کھا چھوکتے لانگ تنہوں پتا جاوے کیوں جی لانگ پتا جاوے اوہی کوئی پوری کینات دے اندر ہستی ہے جیدہ نام محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علی صلحات و السلام نے لب مبارک پایا ہانڈی دے اندر میرے نبی فرمان دینے پیارے علی جی یا رسول اللہ جاؤنا اے لے مکہ نو دعوت دے دے ہو عرض کردے نے سونیا سالن تھوڑا جی آئے اے لے مکہ بہت زیادہ نے میرے آقا فرمان دینے پیارے علی لے آنا تیرا کم میں یہ دے ویچ برکت پانا میرے عرشاں والے رب دا کم میں اے لے مکہ نو بلائیا گیا کھانا کھوایا گیا میرے آقا علی صلحات و السلام پوچھ دینے مکہ والے ہو ماتو آڈے چاڑی سال گزارینے تُسا میں نو سچیاں پائے یا نوز بلہ ستاک جھوٹیاں پائے سارے یک زبان ہو کے بولے سونیاں تو آڈے رنگا مین کوئی نہیں تو آڈے رنگا ساتھ کوئی نہیں تو آڈے رنگا مٹھڑی زبان والا کوئی نہیں میرے آقا فرمان دینے مکہ والے ہو اگر میں تو آنوں آقا اے صفحہ پاڑی دے پچھلے پاسوں ایک گروہ تو آڈے تے حملہ کرنا چاند ہے من لگو گے جی اکھاں بند کر کے من لوانگے میرے نبی فرمان دینے پھر کولو لا الہ الا اللہ او سے وے لے نا ظالمہ بی مانان دے چیریاں تے باٹ پہ گئے ساڈے اوزہ دی نفی کر رہے ہیں ساڈے حبل دی نفی کر لے ہیں لاد ملا دی نفی کر رہے ہیں ابو لا بولیا نوز بلہ ستغفر اللہ آمدہ ہے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹن آسمانہ تو آواز آئی سونے آ ایدا جباب تو نہیں دینا ایدا جباب میں رب نے دینا تبت یدا ابھی لاحبی وط سونے آ ہاتھ تیرے نہیں اندے ٹوٹن تیرے نہیں اندے ٹوٹن سونے آ مطورنو اگے نہیں سیاکھے تسی کر لے نہیں میں تو اڈے نہ آرہا ہون تبلیغ دا کام شروع کر مصد کے نبوت دا اعلان کر کے مصد کے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بھونڈا دی کھکھر حلائی ایرانی تو رانی ہندی چینی ملائی کرن پکڑو پکڑو دوہائی دوہائی اے ساڑے مبودہ دبے ادب جمعائیں لئی پھر دائی کو خدا دی خدا سونے دیاں داوتاں اور اہل مکہ واسطے تھوڑا جا سالن کافی ہو جانا کون کہندہ نبی نوڑے پراجی نہ سمجھو اس کو بے ایمان نو گوڑی مار دے لڑاکھے میرے نبی نوڑے پراجی نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنیوں پر ایلویوں دو بندیوں اور تسی جاگ جاؤ کنی دیر تک ستے رہو گے میرے نبی نوڑے پراجی نہ سمجھو کوڑ من کے وی گاڑیں سننے کوڑ من کے وی ڈرامیں کوڑ من کے وی گاڑاں کرنے شرم نہیں ہوں دا کیڑا نبی ساڑے کوڑے شرم نہیں ہوں پوری کائنات دا امام تیرے کوڑے تو توں گارج کے بلوہاں کے کنجر وندہ پہ پریکٹناں تے کنجر بساں تے کنجر بیگناں تے کنجر اور ہینڈ کے نئی رکشیاں تے کنجر میرے آقا علیہ السلام دا دیوانہ پروان ہے اے دانا کیے اے دانا حضرت عبد الرمان بے ناوفے رضی اللہ تعالیٰ نو لوگوں کون عبد الرمان بے ناوفے جدو میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا اے لے مکہ والے اندھے اندر اے تیجارت کرنو والے حضرت عبد الرمان بے ناوف ہون میں ترنوں سونے دے نال محبت کرنو والے نال تعرف کروں دا پہ او دی محبت ویکھ لیا جیتے اپنی محبت ویکھ لیا جیتے حضرت عبد الرمان بے ناوف رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ میرے نبی دا پڑھ لیا دل دے اندر خیال آیا ہندہ عبد الرمان تو مکہ دے اندر تیرا نبی مدینے دے اندر یدائیاں بداش نہیں ہو سک دیا چھڑ کرو بارنو چھڑ پہنا پرامانو چھڑ رشتے دارانو اب درمان بے ناوف نے فیصلہ کر لیا میں ہند مکہ چھڑ کے مدینے جانے میں اپنے نبی کو جانے اپنے پرامان دہی سالے دا کیتا پیو دہی سالے دا کیتا چاچیاں دہی سالے دا کر لیا پرامان دہی سالے دا کر لیا سفر شروع کرنے لگے ہند کر کے پیو نو پتا لگے پرامانو پتا لگے سامنے آجاندے نے ہندنے عبد الرمان کدھر چلے ہیں آکھیں تھے میرا دیل نے لگ دا یہ تھے مینا نبی نظر نے یوں دا میں مدینے چلے ہیں سوڑے نبی کھول چلے ہیں تے پیو کہنے پتر میرا ای ساوی تو لیلا پرامان دہی ساوی تو لیلا لیکن جان دے ایرا دے بدل دے اب درمان بین اوفان دے نہیں نہیں میں تے لازمی جانے کہنے آخری فیصل ہے ہاں آخری فیصل ہے کہنے لگے فرد مال تھلے اتار دے اے ساٹا ہے تیرا نہیں مال تھلے اتار اب درمان بین اوف رضی اللہ کوئی گاہ نہیں سوڑے دی محبت تو مال بھی قربان کرنے ترن لگ دا سورہ سامنے آیا کہنے لگے اب درمان بیٹی میری یہ نہیں لیا سکتا کہنے لگا کوئی گاہ نہیں سوڑے دی محبت تو بیوی قربان کر دیا پرامان سامنے آئے کہنے لگے اب درمان اے سواریاں ساڑیاں نہیں لیا سکتا کہنے لگا کوئی گاہ نہیں پیدل ٹور جاؤں گا پیر پیو آیا کہنے لگا پتر تیرا اب درمان یہ تیرا نہیں یہ ساڑا خون ہے نہیں لیا سکتا کہنے لگا کوئی گاہ نہیں ترن لگا پراما پیر سامنے آگے کہنے لگا ہون کی کہنا چاہنے چاہنے لگا اکھا دیڑا کپڑے پائنے یہ ویساڑیاں پیسندن اتار اوڑ دی قوان تو دو بوریاں اتاریاں دو ٹاٹ اتاریاں ایک اب درمان بین آف نے تانتے وکر لیا ایک لیکن الوکر لیا ترن لگا پراما پیر سامنے آگے کہنے اب درمان اے جھڑی جتی پائیو بھی ساڑے پیسندی اوڑ در پراما دے چیرے الویند ہے اوڑ در حضرت یوسف علی اسلاف سنندہ واقعہ دیڑا میرے نبی نے سنایا وہ نظر چاہ گیا اکھا چوان سبیت اے پراما اے آج دی گل نہیں پراما پراما دا دشمن آج دی بندا پیا پرودا ایک فرق ہے جس پرانے قرآن پڑے ہے جس پرانے نبی دا فرمان پڑے ہے وہ کدے بھی پراما دے حق نہیں کھاندہ کدے بھی پراما زیادتی نہیں کردہ زیادتی اوہی کرے گا جیدے کل قرآن دی دولت کوئی نہیں جیدے کل نبی دے فرمان دی دولت یہ زینت رکھا کدے پڑے لکھے پراما دیندار کدے پرانہ زیادتی کر سکتا اب درمان بین آف ترپے رضی اللہ تعالی چل دیاں چل دیاں چل دیاں پتھریلی زمین ہونتے موٹر بھی ہواں بڑیاں نے پتھریلی زمین تے پیران جتی کوئی نہیں تن تے کپڑے کوئی نہیں درم زمین تپ دی پئی ترپے چل دیاں چل دیاں کافی جدو سفر کیتا دستو پندرہ وی کلومیٹر ایک بندہ ملیا کہنے لگا اب درمان ہے ہاں اب درمان ہے کدر چلے ہیں اب درمان بین آف فرمان دے ہونے اہل دل دی کلم اٹھی نقشہ نوٹ کیتا تاثرہ دی دنیا چگیا اب درمان بین آف اس بندے میں جب آپ دین دے ہونے میں تے جانے مدینے نو ملنائے عربی نگینے نو ایتھے کوئی نئی تے رائے نئی جندہ ڈیئے چل چلیئے جیتھے مدنی دہ ڈیئے رائے نئی جندہ ڈیئے چل چلیئے سونا درط وند آوے گا میں نو گل نل لاؤوے گا ہویا شوک گنے رائے نئی جندہ ڈیئے چل چلیئے جیتھے مدنی دہ ڈیئے رائے نئی جندہ ڈیئے چل چلیئے چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا جمعی دا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے آسمانہ تو جبریل آئے نقشہ نوٹ کرو آسمانہ تو جبریل آئے سونے آ تو اڈی خاطر گھر بار چھڑ کے آنا تو اڈی محبت دی خاطر سب کچھ قربان کر کے آنا مکہ دے رستے تو مدینہ دے راتے آ رہے ہیں سونیا سیابہ پہ جو ان پروٹوکول نہ لے کے آنا رصیب کر کے لیا میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ روکے آ مابو فرما نے سیابی ہو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سیابی جان مکہ دے رستے مدینہ آ رہے ہیں میرا غلام آ رہے ہیں انہوں رصیب کر کے لیا سیابہ نے یہ نہیں آکھا ہے سونیا جمعہ پڑھ لیند دے ہو جمعہ پڑھ کے پھر چلے جا مانگے تو اڈا خطبہ سونے لیند دے سونیا پھر چلے جا مانگے سمینا و آتانا اس سے ویلے دو سیابہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا کے نا سیابہ اکرام دے و چارچ پریڈ جم گھٹا بنیا سیابہ دا و جلے سن سونے نبی بیٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج نظر گئی نا مسجد نبی دروازی علیہ میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا ایک فقیر نما بندہ فقیر جا بندہ جدے والاندے اندر گرد و غبار پی آہوئے کئیان دینہ دجگ راتہ ملوم ہو رہے ہیں لوگوں بڑا لمحہ چوڑا سفر پیدل کرنا کوئی سوکھی جی گالتے نہیں نا اینج کر کے میرے نبی نے ویکھیا پیر سجھے ہوئے نے اینج میرے محبوب قریب ہوئے میرے نبی پچان دے نے میرے نبی فرمان دے نے میرے آقا فرمان دے نے عبدالرمان جی آرسول اللہ عبدالرمان میرے نبی فرمان دے نے کی آل کر لے نی تو تے مکے دیاں گلیاں دے ویچھو گزر دا سیں تے لوگ ویک کے آمدے سن ایتھو عبدالرمان بین آف گزر گئے آئے عبدالرمان کی بنی آئی کیوں یوجہ حال کر لے نی سونیا تو ہڑی محبت پچھے سارا کچھ قربان کر کے آیا میرے نبی نے نبوت والے آتھ چک لے نے میرے آقا فرمان دے نے عرشہ والے عربہ عبدالرمان میری محبت دی خاطر آئے اللہ عبدالرمان نو جنت دے دے میرے نبی فرمان دے نے عبدالرمان فیل جنت عبدالرمان تو جنتی عبدالرمان نے کاربار چھڑیا برادری چھڑی علاقہ چھڑیا اسی ازان دا ٹائم ہوندہ ہے سونے دی محبتیں چاہ کے اے کرو اٹھ کے مسیطیں نہیں ہوندے ازان ہو جان دی یہ اے در نا جایا جے اے وعبیاں دی مسیطیں اے در نا جایا جے اے برینویاں دی مسیطیں کیا مندہ دن ہوئے گا اللہ اعلان کرے گا لوگو اللہ اعلان کرے گا میرے نبی دے غلام میرے نبی دے نار ہو جاؤ اتھے نہ کسے وعبی دی گا لونی ہے نہ سننی بریل ویڈیو بندی دی گا لونی ہے اتھے میرے نبی دی گا لونی ہے لوگو میرے نبی دے آکھے لگن والے ہو میرے نبی نار پیار کرن والے ہو پھر نفرت کیوں کرنے آ عبدورمان بنافن میرے نبی نے سینے نار لائیا میرے آقا فرمان دینے سیابی ہو ہے کوئی بندہ جدا میرے عبدورمان دا پرہا بند جاوے ایک سیابی کھڑا ہے ارض کر دے سونے ہو میں عبدورمان بنافدہ پرہا بند ہوں حضرت عبدورمان بنافر رضی اللہ تعالیٰ نسی نے نہ لائیا کہیں لگے میرے پائی عبدورمان تینوں پرہا بنایا میرے نبی نے صل اللہ اے دفت شک کوئی نہیں تمہیں میرا دینی پرہا سکیاں پرہا میں شک ہو سکتا ہے بی بی یہ غلطی لگ سکتا ہے تمہیں میرا سکا پرہا بندہ دینی اے میری سو خجوری پنجا تیری تے پنجا ملی عبدورمان اے میرے دو مکام نہیں ہک تیرا تے ہک میرا اے میری یہاں دو بی بیاں نہیں اے نہ دو ماں چھو جڑی چنوں پسان دے انہوں مطلاق دے دینا جدو دی عدد پوری ہو جائے اے دنہ نکا کر لہی آج کو تیرے میرے ورگا ہوں دا نا انہوں نے کہنا سیدہ تے آپ پہ دیندہ پہ باقی انہوں پاہمینو زیر نہ دینی پہ پاہمینو ٹکونا نا پہ آپ پاہمین گالنا کٹنا پہ باقی تمہیں قبضہ آپ پہ کر لہے اگووی تے پھر عبدورمان بین آف سینہ نبی سونسلن دی محبت چاہے کہنے لگا میرے بھائی خجوران تنہوں مبارک گھار تنہوں مبارک بیویاں تنہوں مبارک اگر میرے نلسان کرنا چاہنا ہے منہوں کوئی کر دے یا سنا دے دے میں اپنا کاروبار شروع کر لہاں گا عبدورمان بین آف نے کہ ہوتے پنیر دا کاروبار شروع کی تے کادا کہ ہوتے پنیر دا کاروبار شروع کی تے جیڑی دکان دے سامنے بیٹھے تھڑے دوتے وہ تھڑا ایک ویلہ آیا خرید لیا پھر وہ دکان خرید لئی پھر نال دی دکان خرید لئی نے پھر نال دی دکان خرید لئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلائے میرے نبی فرمان دے نے اللہ میرے عبدورمان دے کاروبار دے اندر برکتہ پا دے میرے نبی دی دعا کی تی ہوئی آسمان نوالا رب کدے خالی نہیں جے موردہ سن لو عبدورمان بین آف نے دوسری دکان خرید لئی کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا ایک ویلہ آیا اس پیندے رہن والے ہو مدینہ دے اندر سب تو وڈی مار کی ٹف درمان بین آف دی ایسا سنے نبی دا رنگ چڑے ہے ساڑھی سوچ غلط ساڑھا ویکھنا غلط ساڑھا بولنا غلط ساڑھا سونا غلط ہتھا دے استعمال غلط جسم دے استعمال غلط پیران دا استعمال غلط پوری مارکیٹ عبدورمان بین آف دی مدینہ دے اندر سب تو وڈی مار کی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے حضرت عبدورمان بین آف آئے سفید رنگ دے کپڑے پائے زا فراندہ رنگ لگا ہویا ہے میرے معبوب پوشید نے عبدورمان کی گا لے آج بڑا خوش نظر آ رہے ہیں سونے ہوں انساریاں دی بی بی نا نکا کر لے ہیں میرے معبوب فرما دیں میں نو کیوں نہیں سدیا ارد کر دیں سونے ہوں تسی غزوے تک ایسی تھکے ایسی میں مناسب نہیں سمجھا کہ تو انہوں بی دار کرا میرے معبوب فرما دیں عبدورمان اللہ تیرے کاروبار برکت پائے اللہ تیرے کاروبار برکت پائے اے عبدورمان بین آف اشرا مبشرہ دے اندر لکھیا جاندہ ہے انا دن آمیں اشرا مبشرہ دے اندر حضرت عبدورمان بین آف دا سنیے کون عبدورمان بین آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر لکھ اور میدانے بدر دے اندر لکھ عبدورمان بین آف مجود سنیے سنے نبی تبا سنے نبی دنیا فانی چھوڑ کے اللہ دے مہمان بن گئے دنیا فانی چھوڑ کے اللہ دے مہمان بن گئے قبر مبارک مدینہ دے اندر اوہ اہمیں یہ کسے نے کچھ شاک کہے نہیں کئی معلومی آترے ایسے نے اوہ لفظہ دا چھوڑاو صحیح نہیں کر دے یہ اللہ دے نبی مار گئے نام و نشان ختم ہو گیا میرے معبوب تے ساڑے دلان دے وچنے پہین کے نہیں سڑا مرنا جینا سونے دی عظمت تو قربان سونے دی سنت تو قربان سونے دی حدیث تو قربان سونے نبی دنیا فانی چھوڑ کے اللہ دے مہمان بن گئے قبر مبارک کتے کتے مدینہ پاکت میرے آقا علیہ السلام تو بعد واری آگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دی پیارے ابو بکر صدیق تو بعد واری آگی حضرت عمر دی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر دے دور دے اندر بارشاں نہ ہون دی وجہ تو کہہ کسالی پیدا ہو گئی فصل ہوئی کوئی نہیں جناب غلہ کٹھانی ہویا حضرت عمر دے دور مان بن اوف نے جدو ویکھیا مدینہ دے اندر کافی لوگ پریشانے مدینہ دے اندر یتیم بچیاں پریشانے غریب بندے پریشانے ہندینے عمر دور مان کیڑے دل تیرا کم پیسا اونے عمر دور مان ویچر شہ ساری عمر دور مان بن اوف نے مدینہ دی ساری مارکیٹ ویچھڑی مارکیٹ ویچھڑی پیسے کٹھے کٹھے شام دے علاقے چلے گا کتے گئے شام دے علاقے چلے گا غلہ خریدیا غلے واسعے اُٹھا خرید دے اُٹھا واسعے غلام خرید دے لکھنوالہ نے لکھا ایک شام دی سرزمین نکل رہا سی ایک مدینہ دی سرزمین اٹھا وڑ رہا سی اتنی لمبی کتار اونٹھان دی بروکر سامنی 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 کہیں لگے اب درمان بڑی محنت نڑا غلہ لیان دائی تو ایس طرح کر غلہ سانوں دے دے تین گناہ منافع لیلا اندھا نئی نئی منو اس تو زیادہ ملنے اندھا نئی یار چار گناہ لیلا اندھا نئی جی دے نڑا میں سودا کرنے اس تو زیادہ ملنے اندھا نئی پانی گناہ لیلا اندھا میں نو زیادہ ملنے اندھا نئی چھے گناہ لیلا میں نو زیادہ ملنے اندھا نئی گل مکدی مکائی سات گناہ منافع لیلا تین گلہ سانوں دے دے حضرت تین اب درمان بین آف فرما دے نے نئی نئی منو اس تو زیادہ ملنے تین اندھا نئی کیڑا بدینے دے اندر ساڑیت واد بولی لانوالے وہ تیجارت کرنوالے بروکر جیڑے نے اب درمان بین آف دے نال ٹور پہ جاکے اب درمان بین آف نے اوٹھا دی نکیل پکڑی ہوئیے لمبی کتار اوٹھا دی وہ دی نکیل پکڑی ہوئیے تے مسجد نپوی دے دروازے دے اندر آئے سامنے کھلو کے آواز دے اندھے نے امبیر المومنین جی درہ بار تے تشریف لے آؤ امبیر المومنین بار آئے حضرت عمر بار آئے رضی اللہ تعالیٰ نو دے دو بہار آئے اب درمان بین آف آن دے امبیر المومنین جی اے اٹھا دی کتار دی مہار پکڑ لو اے اللہ دی رضا واس تے میں سارے وقف کر چڑھ لے سارے وقف وہ بروکر کر لگی اوہ اب درمان پاگل ہوگی ہے ایسی یہ نسات گناہ دین دے تے مختی دیتی جی میں کرنا تے آواز گئی نا تے اب درمان بین آف آن دے ظالموں تُسی منہ سات گناہ دین دے جی دن میں سودہ کیتا ہے میں دس گناہ لینہ جی دن میں سودہ کیتا ہے میں اپنے مالک میں سودہ کیتا ہے تُسی سات گناہ دین دے میں دس گناہ لینہ اب درمان بین آف رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت آیا حضرت عمر بین آف آت ہوگا چار بیویں آپ درمان بین آف دیں کنیا بیویں چار سونا چھینیاں نہ تھوڑیاں نہ کٹ کٹ کے نہ ایک بیوی نو خامدی جداد کیو اٹھوائی سانگا ہے شریعت مطابق ایک ایک بیوی نو ایک کروائیت چوندہ ہے ست من سون آئے ایک کروائیت چوندہ ہے ست کلو سون آئے ایسا سونے نبی دا رنگ چڑیا اسی سونے دی محبت ہے جا کے حرام نہیں چڑ دیں سونے دی محبت دے چاہ کے جھوٹ نہیں چڑ دیں چاہیدہ تیسی محبت دائزار کرنے والے ہیں سارے ہی وہ کر دے ہو کہ نہیں سونے نبی نہ پیان چاہیدہ تیسی یا اللہ تیرے نبی دی آمد دی خوشی دے اندر آج دے بعد میں جھوٹ نہیں بولنا آج دے بعد میں شراب نہیں پینے آج دے بعد کوئی نماز آیا نہیں کرانگا چاہیدہ تیسی آج دے بعد میں گونڈینا پیار کرانگا برادرینہ پیار کرانگا ساچ بولانگا حلال دی روزی کمامانگا جتے ساڑی سوئیے ایسی اتھی ڈھکی ہوئیے میں صدقے یا رسول اللہ پر تیری مننی ہک بھی نہیں ہک بھی نہیں سونے دے غلام ہو تو سونے دے غلام بن جو آگیا تسی مولوین دے اتھانے پٹی ہوئے ہو اللہ دی کسو اینا مولوین دے اتھان دے تسی پٹی ہوئے ہو تانت ایسی نبی پرسنٹ مولوین دے کسو رہے ہیں دس پرسنٹ مولوین دے اتھانے پٹی ہوئے ہو گنا سوچے ہی کوئی ایک دن اللہ دے پیش ہونا ہے ایک دن اللہ دے دربار دن در پیش ہونا ہے اللہ دے سامنے سوال و جباب ہونے ہیں کی جباب دے مہاں میرے آکالے سلام فرمان دے نے ایس پین دے رہن مالیوں اردگیر تو آن مالیوں میرے نبی فرمان دے نے کیا ماندہ دین ہوئے گا اللہ رب بلال مین تین سوال کرنگے اپنیاں بندیاں تے کننے سوال کننے سوال تین سوال کرنگے اللہ اعلان کرنگے پندرما پارے اللہ اعلان کرنگے انس مہا والبسارا والفوہادا کننے سوال کرنگے دنیا تے رہن مالیوں دنیا تے زندگی گدار کے آن مالیوں دنیا دے ہوتے میں تینوں چاڑی سال زندگی دیتی اسی سال زندگی دیتی نبی سال زندگی دیتی اسی سال پچاسی سال چاڑی سال پہنتی سال پہنچاس سال چاڑ سال زندگی دیتی ایل سماں کی سنداریں دنیا دے رہ کے کی سندارے ہیں کدے میرے قرآن نویں سنیا کے نہ سنیا کدے میرے نبی دے فرمان نو سنیا کے نہ سنیا ایک پاسے مولویہ دیا غیبتہ سندارے ہیں دوے پاسے اللہ دا قرآن ہے او تو نہیں سندارے ہیں اللہ اعلان کرے گا کی سندارے ہیں کدے قبر دے عذاب دے بارے بھی سنیا کدے روزے میں شردی گرمی دے بارے بھی سنیا کدے جہنم اور جنت دے بارے بھی سنیا کی سندارے ہیں والبسارا کی وینداریں دنیا داری وینداریں قد میرے قرآن نوی ویکھیا کے نا ویکھیا قد میرے قرآن دی تلاوت کیتی کے نا کیتی قد نبی دے فرمان دی تلاوت کیتی کے نا کیتی کی وینداریں والفاد کی تیرے دلے چوندار دولت کی ٹھیک کرلو کیونداریں قد سوچے ایک دن مالک نے پیش ہونا ہے میرے آقا فرما دے نے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ جی ابو جی بیٹی متا سمجھے تو محمد بھی بیٹی ہے گل لگا عملہ نر بھائی میرے نبی فرما اپنی بیٹی نرین سمجھا اپنی امت نرین اگر میں تو آڑے سامنے ایک واقعہ رکھا نا اسی سر تو لے کے پارا تا گناہ مچے ڈبے پہیا مٹھیے مٹھیے انگلہ سن دے رہے ہو کہانیا کسے سن دے رہے ہو زندگی گزر گئی کہانیا کسے سن دیا زندگی گزر گئی واقعہ سن دیا کدھے رب دا قرآن سنیا کرو کدھے نبی دا فرمان سنیا کرو تاکہ تو آڑے دل دی بنجر زمین آباد ہو جائے میرے نبی دا غلام صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہ کیے ادا نہ میں حضرت سعید رضی اللہ تینوں میں نو دا فکر ایک دن مرنا ہے اے تاں دنے نا جڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی جدو تیری روح حلق کے چڑ گئی جدو ویکھیا جائے گا جدو تیری قبر نو جہنم دا گرہ بنا دیتا گیا جدو ویکھیا جائے گا جدو روزے محشر اردہ سایہ نصیب نہ ہوئے جدو جنت نہ ملی جدو ویکھیا جائے گا جدو جہنم دا اندن مان گئے جدو ویکھیا جائے گا جدو حوزے کاؤسر تو پانی نہ ملے آدھو ویکھیا جائے گا ویکھیا جائے گا سنیے سونے دا غلام اے دا نام حضرت ساتھ رضی اللہ ہوتا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بکھنے ستایا ہے دل اچھ خیال کر دے لیں کہ ابو بکر بنے جانے ہیں تھوڑا جا سونے نبی اگا چلے نا تسامن ابو بکر صدیق آرہے میرے نبی فرمان دے نے ابو بکر کدر چلے ہیں سونے اور پوکر لگی سی تو اڈے بننے چلے آسی مابو فرمان دے نے ابو بکر جیڑی کفیت تیری ہے اوئی میری یہ چلو حضرت عمر علیہ چلے ہیں سامنے ویکھا تھے حضرت عمر آرہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہو میرے نبی پوچھ دینے پیارے عمر کدر چلے ہیں عرض کر دینے سونے آ تو اڈے لے چلے اسی پوکر نے ستایا ہے میرے نبی فرمان دے نے پیارے عمر جیڑا حال تیرہ ہے اوئی ساڑے دو ماندہ ہے جیڑا حال تیرہ ہے اوئی ساڑے دو ماندہ ہے میرے نبی فرمان دے نے پریشان نہ ہو چلو حضرت عمر علیہ چلنا ہے سادہ کر تھوڑا ہے دور سی انہیں سجاد رکھے ابو بکر دیا کندیاں تھی خبہ رکھے حضرت عمر دیا کندیاں تھی کھچ کے لائے ابو بکر نو سینے نال کھچ کے لائے حضرت عمر نو سینے نال ابو بکر تھی حضرت عمر کہیں لگے عرض کرے لگے سونے آ یہ ہو جا سینے نال لائے جو سارے دن دے پوکھر ہی دور ہو گئی ہون پوکھر دی لوڑی نہیں تھکاوٹ بھی دور ہو گئی پوکھر بھی دور ہو گئی سونے ہو تسی جاؤ میرے نبی نے فرمایا چلی آکھر نہیں تسی جاؤ ایتھے بڑیاں دلیلہ ہیں ایتھے بڑیاں دلیلہ ملنیاں نے اگر تسی سینے تے لکھ کے لائے جاؤ نا ترلہ دی قسم توڑا بڑا فیدہ ہو گئی سونو میرے آقا علیہ السلام حضرت سادے دروازے تے جاندے نے پہلا دس کا دیتا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دا جواب نہیں آیا دوسری باری دس کا دیتا سلام دا جواب نہیں آیا تیسری باری سلام دیتا سلام دا جواب نہیں آیا میرے نبی نے سوچے ہیں شہد میرا بیلی ساد گھر دے اندر مجود نہیں اگر گھر دے اندر ہوں دا دروازہ کھول لائیں گا میرے نبی تھوڑا جا ٹور پہ او پینڈ والے ہو ایس پینڈ دے اندر گراٹیاں دے رہن والے ہو اردگر تو آن والے ہو ایتھو ایک گال بڑی وازیاں مل گئی تسی تنواری دس کا دیتی کرو تینواری سلام دیتا کرو اگر سلام دا جواب نہ آئے چوپ کر کے توڑ پہ کرو سمجھ لیا کرو بیلی گھر دے اندر مجود نہیں اڈیاں چاہ کے دروازہ دیاں جیت رہاں چنا دے اکھیا کرو اندرے ہی بار نہیں پہنی پہنی انہی کر دے ہو کہ نہیں میرے محبوب نے فرمایا تینواری سلام دے ہو اگر نہیں گھر دے اندر تے چلے جو نوٹ کرو سونے دیا گرلہ جدو سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا جاگے جان دینے حضر سعید نے دروازہ کھولے ارد کردینے سونے آ واپت شریف لے جاؤ لے آؤ میں گھر دے اندر مجود آؤ میرے نبی فرما دینے پیارے سعید ماہ چنو تینواری سلام دیتا تو میرے سلام دے جواب کیوں نہیں دیتا ہن تو انو مولوی نا دے سنت میرا کی قصور سیدیس نہ آوے گولی تیری سینہ میرا میرے نبی فرما دینے صاحب ماہ تینواری 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 سلام دیتا تو میرے سلام دے جواب کیوں نہیں دیتا ارد کردینے سونے ہو ماہ سلام دے جواب دیتا ہے میرے نبی فرما دینے سلام دے جواب نہیں دیتا حضر سعید اندرہ کہ میں ارد کردینے سونے ماہ سلام دے جواب دیتا ہے فرق صرف اتنے سونے آ پہلے ورد تینواری تینواری سلام دے جواب دیتا ہے میں سلام دا جواب دیتا ہے تسری وقت دیتا ہے میں جواب دیتا ہے تیسری وقت دیتا ہے میرے دل سنیا محبت پیدا ہو گئی کہ کون خوش نصیب و بندہ جیدے واسطے نبوت والی زبان ویچو رحمتان دیا دعاوان نکر رہیانے فرق سونیا صرف اتنے تجزی سلام اچھا اچھا دن دے رہے ہو میں سلام دے جواب نیمہ 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 دن دا رہیانا کہ میرے واسطے نبوت والی زبان ویچو دعاوان نکر رہیان کھانے دا انتظام کیتا ہے سواری دا انتظام کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپت شریف لے اے واقعہ پورا سنان دا میرا ایک مقصد ہے تو میں سر تو لے کے پیران دے نخان تک گناہ وچ دبے پیاں کدے فکر ہی نہیں کیتا ان جیسی سننا محبت کرنے ہاں سننا پیار کرنے ہاں بوتلے شراب ہوئے لے بل لہ دیو زمزم پانی دا شراب زمزم بن جاگی پانی ہوئے گلاس ہے پیاس لگی ہوئے بندہ کی رکھے پانی ہے 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 پیاس بوت جاگی بندہ نے بھوکھ لگی ہوئے کھانا سامنے پیار بندہ کی رکھے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے وہ کھمیٹ جاگی سامنے گوڑ پی آوے شہد پی آوے بندہ کی شہد 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 ایمانہ زمان مو مٹھا ہو جائے گا تو آخرہ کہ میں سننیاں میں سننیاں میں لے سنتاں سیل سنتاں ہے لے سنتاں جب تک سنت نہیں چلیں گا تو کوئی یال ہے سنتاں تو آخرہ کہ میں لے حدیث آئے لے حدیث آئے لے جب تک حدیث نہیں چلیں گا تو کوئی یال ہے سن لو حضرت سعد رسی اللہ تعالی جنگ دے موقع دے زخمی ہو واقعہ پورا سناندہ مقصد ہے کہ میرے پرامن پتہ لگ جائے جنگ دے موقع تے زخمی ہو حضرت سعد رسی اللہ تعالی خیمہ مسجد نبوی چلایا گیا نس کٹی گئی ہے خون رکدہ نہیں بڑی کوشش کیتی ہے خون جاری ریا حضرت سعدہ اسے حالت اندر حضرت سعدہ دی موت واقع ہو جاندی ہے قربان جاوان سعد تیری عظمتوں تیری موت رب دار شویح لگے آئے سعد کونے حضرت سعدہ نو غسل دیوائے تھے میرے نبی نے دیوائے حضرت سعدہ جنازہ پڑھائے میرے نبی نے پڑھائے حضرت سعدہ جناب دینا ستر ہذار فریشتیہ نے شرکت کیتی ہے کنے ہزار فریشتیہ نے ستر ہزار فریشتیہ نے حضرت سعدہ جناب دینا شرکت کیتی ہے جنگد فیالی موت استخدہ موت مسجد نبوی چوئے غسل میرے نبی نے کرایا ہے جنازہ میرے نبی نے پڑھائے ہیں جدوں میرے نبی نے نبی نے قبرٹ حضرت سعدہ انہوں دفنایا ہے مٹی پا دیتی میرے معبوب یک دم پڑھ دینا اللہ اکبر اللہ اکبر سیابہ کرام متوجہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیابہ عرض کر دیں سونے آن اجر روٹین تو ہٹ کر کے تین واری تسی اللہ دی حمد بیان کیتی ہے سنا بیان کیتی ہے میرے نبی فرما دے نے میرے صحابیوں میرے ساتھ انہوں قبر نے معاف نہیں کیتا میں کہا اللہ اکبر اللہ میرا غلام قبر نے چھڑ دیتا ہے میں کہا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سعاد نمی قبر نے معاف نہیں کیتا تیری میری کی حسیت تیری میری کیڑے تیری مرنا ہے پتہ ہے نا پھر غفلت دی نندر چکے کیوں ستے پہے ہیں شب و روز گناہ کر دے پہے ہیں شب و روز گناہ کیتی جاننے ہیں شب و روز برائیاں گناہ سنیے میرے آکا علیہ السلام نے حضرت سعاد نمجدو قبر دے نندر دا خلقی تے ہو کبر مروڑے جی میں ہو کلو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جی میں وے لے نہ تروڑ دا واس نہیں ہو چل دا پلے ہو کجوی نہیں چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں اللہ سارے ہیں نو مدینے لائے جے اللہ سارے ہیں نو میرے سمیت سارے نو اللہ مدینے لائے جائیں ایک کا تہیہ کر دا جتو دین شروع ہوئے اتھے غلط ہو سکتا مکہ اور مدینے دیاں افاظتان رب العالمین خود کر دے یقین ہے نا ہے نا ابرا کافر آیت افاظت کینے کیتی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی فتنہ اٹھے گا افاظتان کون کرے گا اللہ کرے گا ہوں تیرا میرا عقیدہ نوٹ کرو کہ پوری کہنات دے اندر سنے نبی تو بات اللہ تو بات سنے نبی ورگا پوری کہنات دے اندر عقیدہ ہے نا پھر عقیدہ رکھنا نا میرے بھائی مجود بیٹھے اللہ نبی حاجت رواہ نے مشکل کشان علم الغیب نے ہے نا سنے پھر جیڑا مسلح رسول کے کھلوتا ہے میرے نبی دی مرزید مطابع کی کھلوتا ہے عجیبی تو انہا سمجھ نہیں ہے جیڑا مسلح رسول کے کھلوتا ہے امامت کر آرہے ہیں وہ میرے نبی دی مرزید مطابع کی کھلوتا ہے میرے نبی دا دشمن ہوئے مسلح رسول کے کھلو سکتا ہے آئیے دو بندے آنا تو اڈت عارف قرآن ہے ایک سونے دے غستاخ دا ایک سونے دے تابع دار دا کہتے زندگی چیز یاد رکھ سو فقیر دیں گلا سونے دا غلام جنگل بھی آبان اچھ وچھڑ بھی ہے جنگلی دریندہ آئے شیر اینڈی کر کے انہوں نے پنجا چاہیا سونے دا غلام بولیا انہوں نے کہا جنگل دیا سیرا او جنگل دیا سردارا منیا تو جنگل دا سردارے میں اس نبی دا غلامہ جیڑا پوری دنیا دا سردارے او دا نام محمد جی میں جانور نے میرے نبی دا نام سنیا میرا نبی جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آیا پرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا اپنیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا بیگانیاں واسطے بھی رحمت بن کے آج دا مولوی صرف اپنیاں واسطے بیگانیاں نوے تو لکھ کے لا چڑھ دا ہے تیرے پیو دی مسیح تے پیو دی مسیح تے پیو دی مسیح تے پیو دی مسیح تے اندے مگر جنازہ پڑھا جنازہ پڑھن گیا ہے کس ہر مگر میری تے نماز سارے مگر ہو جاندے تو اڈی نہیں ہوں دی تنا شدی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان میرے نبی دا مقام میرے نبی دی سیرت میرے نبی دی صورت ساری کائنات نار اندہ جنگل دیا شیرہ منیا تو جنگل دا سردار مصنبی دا غلامہ جدا نام محمد شیر نے پنجا تھے لے رکھے سیابی لکھ دے کدے شیر میری اگے ہندہ کدے پچھے ہندہ کدے اگے ہندہ انہی دیر تک شیر میری افادت کردہ رہا جنہی دیر تک جنگل عبور نے کیتا شیر نے منو انج ویدیا کیتا ہے جو میں مہمان نو میزبان ویدیا کردہ مہمان نو میزبان ویدیا کردہ کردہ ہے اے تھی سونے دا غلام ہون سونے دا گستا آخر دی تیری ملاقات کردہ ایک بندہ پڑھے لکھا ہے قبیلے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑایا جی میں لکھنا پڑنا جاننا میرے نبی نے اپنے نار رکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نیار مسلمان سی کچھ دینا دے پیچھو مرتاد دو گیا واپس چلا گیا قبیلے والے انو آخدہ نعوذب اللہ استغفراللہ سے نبی انو پتہ ہی نہیں جیڑا کچھ میں لکھ کے دینا اوئیو نبی اگے سنا دین دا ایک وقت آیا اوہ دی موت واقعہ ہوگئی اوہ دے قبیلے والے انو دفنا آکے آئے سویر ہوئی رات دفنا آکے آئے سویر ہوئی تنو بندیاں دسیا قبیلے والے انو بھی تو اڈی میت قبر چوبار پہی ہے بار پہی ہے اے لگدہ مسلمانہ دا کام میں اس نبی دے غلامہ دا کام میں جیڑا ایک کوئی الہ دے پوجا کراندہ ہے ایک کوئی الہ دے مشکل کشاندہ ہے ایک کوئی حاجت روائے اس نبی دے غلامہ دا کام ہو سکتا ہے اوہ دفنا کے آگے دوسرا دن ہویا میت فیر قبر چوبارے انہاں کیا فیرنی کرو ان ساری برادری سارے جڑے کبیلے کٹھے ہو جو اجڑا میت بار کٹھنہ آیا کبر ویچوا دیا اوہ نہیں تی تروارہ لیلیاں نیزے لیلے گرزا لیلیاں کبر تباہ گئے دیوے بالے گئے دس بارہ دیوے لے آکے وہ باہ گئے ویکھنے آن بھی کیڑا بندہ جڑا میت نو کبر چوبار کرتا جو دو عدی کے رات دا بیلاؤ ہے نا ایک کہندہ وہ ویکھو کیوں اندہا پہ ہے کبر پھٹنے شروع ہوئے میت بار آنے شروع ہوئے کوئی بندہ نہیں کوئی چھیڑوں نہیں حالل کر کے توڑ گئے قبیلے آل اوہ کہنے لگیا قبیلے والیوں آج جسی سونے دی غلام ہوگے سونے دی نامنیت کار دے سونے دی غلام جتو میرا نبی روکے یارو ستر ایسی سال ہوگئے پاکستان بنے نو آجے ساڑے گھران چو ہندوانی رسمہ ختم نہیں کیتنی آجے تاکہ سا ہندوانی رسمہ ختم نہیں کیتیا کھارے چاڑنا ہندوان دی رسم گانا بننا ہندوان دی رسم ہاتھے چھوری پکڑنا دنڈا پکڑنا ہندوان دی رسم چھونیاں بننا ہندوان دی رسم سیرا بننا ہندوان دی رسم گھڑولی بھرنا ہندوان دی رسم آجے تاکہ ساڑے وچو ہندوان دی رسمہ نہیں گئی کہا دے سنیاں تے کہا دے مسلمان کہا دے اہل ادیسہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے نبی دے غلاموں میرے سامنے ایک اور واقع آیا سونے نبی دا سنا کے پھر گل ختم کرا میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے یمن وچو آئے نے میرے نبی نو ختم کرن دے پروگرام لے کے میرے آقا علیہ السلام نے خدمت کی تیئے کھانا کھوائے دودھ پلائے کھجوراں کھوائیاں آسمانہ تو جبریل آئے ارض کردے سونے آ اجڑے تیرے کول مسنے بن کے بیٹھے ہوئے نے تیرے ختم کرن دے پروگرام لے کے آئے نے میرے آقا فرمان بینے جبریل کوئی گل نہیں یہ اپنا کم کرن محمد اپنا کم کرے گا صلی اللہ علیہ السلام اوہ میانے ہوں ایس زندگی اپنی زندگی گدارن والے ہو میانا برادرینا تلک رکھن والے ہو ہو سکتے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے میرے نبی نے یو جی پیار پیش کیتے یو جی محبت پیش کیتے میرے نبی دے ختم کرن دے پروگرام لے کے آن والے میرے نبی دے غلام بن جان دے لے میرے نبی دے محفظ بن جان دے لے آسمان نا تو آواز آئی سونے آن یہ تیرے ختم کرن دے پروگرام لے کے آئے نے جی نانو تیرا محفظ را بنایا تیمی نو رب کنے اکھنے تاہی تے کہنا چانا جنان تے نظرہ ہوئیاں ایسے انسان وے کے بطان پوجین والے پڑھ دے قرآن وے کے پڑھ دے قرآن وے کے اور سارا کچھ چھڑ کے پکیاں آقا دے نال لائیاں حبش ملک دے حبشی شانا کمال پائیاں کابی دی چھت تے چڑھ کے پڑھ دے آزان وے کے بطان پوجین والے پڑھ دے قرآن وے کے قلیل کل تم تو حبون اللہ فتہ بیونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ وفور الرحیم محبت کرنا میرے نبی دا طریقہ نفرت کرنا ابو جال دا طریقہ محبت ایک دعوی نہ کیتی کرو میرے نبی دی سنت ادا ہو جائے گی نفرت کرو گئے اس حالت اچھ موت واقعہ ہو گئی منو خطر ہے کیا مطلع جن ابو جال دی صافت نہ کھڑو جتھو رب دا قرآن مل جائے جتھو نبی دا فرمان مل جائے سینے نہ لالیا کرو لڑائی نہ پایا کرو جاؤ اگر سمول ویدی بات قرآن حدیث دے مطابق ہو دے انہوں سینے نہ لالیا ہون ملکہ تسیہ آپ سے جنہ لڑے کرو میرے پرادہ کینہ ہے محمد اسگر صاحب ہون تسیہ آپ سے جنہ لڑیا کرو ہون کی کرنا ہے آخری میرا مسجد تو میرا سلام مولوی کوئی ممبر تے بہے کہ مسئلہ کرے جیدی وجہ تُو شر پیدا ہندی ہووے جیدی وجہ تُو لڑائی پیدا ہندی ہووے اے قرآن باری جو پکڑی لیا گی لیا کہ اس مولوی رہے سیرتے چا رکھی انہوں مولوی صاحب آکھ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے حق بولے ہی سچ بولے ہی کہ جھوٹ بولے ہی یہ مولوی قرآن چاہ جاوے سیرتے رکھ کے اتنی گل کر کے کہ من لمی جے نا چاہے تاکہ مولوی جھوٹ ہے وہ دی گلتے عمل تو انہوں کیڑی لوڑی آپس سے لڑنا چھڑ دے آپس سے لڑنا آپس دے اندر صلاح کرو لڑائی پوڑنا شیطان دا کام ہے صلاح کرونا میرے محبوب دا کام ہے ہون محبوب دے غلام بننا چاہدے ہو کہ ایک دوئے نہ پیار کرو ایک دوئے نہ محبت کرو اے ناوے کھو اے بریل بھی ہے جو بندی ہے اے سنی ہے اے وہاں بھی ہے جت سے سونے دا غلام لب جائے انہوں سینے نا لالنی اور دو حدیثیں یاد آئیاں محبوب فرمان دے نیڈا مسلمان مسلمان دے نال اینی کر کے مصافہ لئے اندھے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نبی فرمان دے نے انہ دے حت بعد جدا انہ دے نے اللہ دو آدھے گناہ پہلے معاف کر دیں دے کنی پیاری حدیث اور صحیح حدیث جامعہ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے جڑا مسلمان مسلمان دے نال دلوں صاف ہو کے جب پھی پہنڈے ہیں انہ دے جسم بعد جدا ہوں دے اللہ دو آدھے گناہ پہلے معاف کر دیں میرا محبوب محبت دا پیغام لے کے آیا چاہد دا پیغام لے کے آیا آج دا مول بھی نفر دا پیغام کیوں دیں دے آج دا مول بھی بغز دا پیغام کیوں دیں دے آج دا مول بھی ممبر دا ہیا کیوں نہیں کر دا مسلے دا ہیا کیوں نہیں کر دا گھرامت جا کے روک دے انہ لے نا جایا دے نا جایا دے ساڑے کو رب دا قرآن ہے ساڑے کو نبی دا فرمان ہے آ جاؤ گے ساتھ بسم اللہ نہ آگا تیٹھ بسم اللہ کیوں دے سدھی جگہ لے اللہ سونے دا غلام بنا دے آمین کہتے اللہ تعالی قیامت والے دن حوضے کو سردسانوں کٹھیان کر دیں آمین یا رب العالمین وآخر دعو الحمدللہ رب اللہ